بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ہم اس ویڈیو میں جیز کا ڈیجٹ 4G جو ہے انلاک کا طریقہ اور اس کو فلیشنگ کا طریقہ دیکھیں گے فلیش ہم اس کو اس لیے کریں گے جو اس کے اندر ورجن ہے وہ انلاک پہ سپورٹڈ نہیں ہے تو ہم اس کو فلیش کریں گے اور اس کے بعد انلاک کریں گے تو چلیں ہم دیکھتے ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں اور فائل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اگر فائل کو پاسفرڈ ہے تو اس کا پاسفرڈ آپ کو ویڈیو کے اندر مل جائے گا چلیں شروع کرتے ہیں یہ رائٹ ڈیجٹ 4G جیز موبیل اب بھی میں آپ کو اس کا ورجن چیک کروا دیکھتا ہوں کونسا ورجن ہے اس کو ہم انلاک کرنے والے ہیں تو یہ دیکھیں ورجن V8 ہے ابھی ہم اس کو فلیش کریں گے کیونکہ یہ V8 سپورٹڈ نہیں ہے انلاکنگ کے لیے تو پہلے اس کو فلیش کر کے ہم اس کا ورجن جو ہے چینج کریں گے ایمینجر میں جائیں گے وہ رائٹ فرم ویر اور یہ فائل یہاں سے سیلیکٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ فول فلیش سیلیکٹ کر لیں گے آپ اس کو کسی اور ٹول سے بھی فلیش کر سکتے ہیں میں اس کو ایمینجر سے کر رہا ہوں کیونکہ ہم انلاک بی سی سے کریں گے موبیل کو میں جو ہیش اور سوری موبیل کو میں سٹار اور زیرو ملا کے کنیکٹ کرتے تھا ہوں لیجے ہمارا موبیل کنیکٹ ہونے کے بعد فلیش ہو رہا ہے اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو فائل کا لینک اور اس کا پاسفرڈ آپ کو ویڈیو کے اندر ہی مل جائے گا اس کو مکمل فلیش ہونے دیتے ہیں اور فلیشن کے بعد جو ہم اس کو یہ دیتے ہیں ہمارا موبیل مکمل طور پر فلیش ہو چکا ہے ابھی جو ہے میں اس کو ہونے ہونے دیتا ہوں موبیل مران ہو چکا ہے اور اس کے سٹارٹنگ سیٹ اپ کو میں جلدی جلدی سے فارورڈ کر دیتا ہوں نیکسٹ اور سکپ کرتے ہوئے اور میں آپ کو ورجن پہلے چیک کروا دیتا ہوں اس کے بعد ہم اس کو انلاک کریں گے ابھی ہم اس کی سیٹنگ میں جائیں گے اور وہاں سے اس کا ورجن چیک کریں گے سوفٹر اپ ڈیٹ میں ڈیوائز انفرمیشن سوفٹر اپ ڈیٹ اور یہ دیکھیں ہمارا جو ہے ورجن وی ایر سے چینج ہوگئے وی تری ہو چکا ہے جو کہ یہ سپورٹڈ ہے سیم انلاکنگ کے لیے تو ابھی ہم اس کو سیم لاک جو انلاک کریں گے موبیل کا اپنے آٹو اپ ڈیٹ ڈون کر دینی ہے اور ڈانلوڈ جو ہے اپنے یہاں پہ آنلی وائ فائی آنلی کر دینے تاکہ یہ اپ ڈیٹ نہ ہو جائے انلاکنگ کرنے کے بعد آپ اس کو سوفٹر اپ ڈیٹ نہیں کریں یہ تو دوبارہ بند ہو جاتا ہے پاور آف کریں گے اور یہاں پہ سیم لاک انلاک کے اپشن میں جاکے ڈریکٹ انلاک اور اوپے ہوگے کریں گے موبیل کو اسی طرح میں ہیش اور سٹار اور زیرو ملا کے کنیکٹ کر دیتا ہوں دوبارہ موبیل کنیکٹ ہو چکا ہے ابھی میٹا موڈ میں جا رہا ہے یہ میٹا موڈ میں جانے کے بعد جو ہے ہمارا سیم نیٹ ورک انلاک ہو جائے گا جو کہ ہمارا وی ایٹ میں سپورٹل نہیں ہے یہ دیکھیں سیم لاک ون جو ہے انلاک اوکے اور سیم ٹو بھی جو ہے انلاک اوکے ٹریکٹ انلاک ہو چکا ہے ڈن ابھی ہمارا موبیل مکمر تو روپے انلاک ہو چکا ہے ابھی میں اس کے اندر آپ کو ٹیلنور کی سیم ڈال کے چیک کروا دیتا ہوں اور دوسری جو سیم ہے یہ موبلنگ کی وہی سیم ہے جس کے اندر پیکج ہوتا ہے تو یہ شاید نہ اٹھائیں اور اگر آپ کے پاس ایک ٹیم میں ایک سیم اٹھائے اور ایک نہ اٹھائے تو آپ اس کی سیم کی سلٹ کو مختلف اس میں چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں نیچے ہمارا موبیلان ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا سیم اٹھاتا ہے یا نہیں دیکھیں یہ جیس کی وہی پیکج والی سیم ہے نو سرفس آرہا اور ٹیلنور اس نے اٹھا لی تمہارا یہ جو موبیل مکمل طور پر انلاک ہو چکا ہے اگر آپ کا موبیل یہ سیم ایک روٹ نہیں اٹھا رہا تو آپ اس کو سیم ون میں لگائیں گے تو یہ اٹھا لے گا اور سیم ٹو میں دوسری لگائیں گے تو وہ پھر دونوں سیم اٹھا لے گا پریس برائم اربان میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی